آج کے سرسن میں ہم بات کریں گے سائن ایکس کے گراب کی سائن ایکس سائن ایکس سائن ایکس سائن ایکس سائن ایکس کافی کام کے چیز ہے اور سائن ایکس کے گراب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک دم ایلیمنٹری لیبل پہ دھیان سے دیکھئے سائن ایکس وائی پسٹو سائن ایکس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو کسی بھی ریل ایکس کے لیے آؤپوٹ پوسیبل ہوتا ہے وائی پسٹو سائن ایکس کے لیے آگر ہم بات کرتے ہیں تو دھیان سے سمجھنا کسی بھی ریل ایکس کے لیے آؤپوٹ ریل ہوتا ہے تو اس کی جو ڈومین ہوتی ہے the set of values of x for which output is real وہ r ہوتی ہے minus infinite سے plus infinite تک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ minus infinite سے plus infinite تک میں کوئی بھی values میں substitute کروں گا output کیسا آئے گا real آئے گا range کیا ہوتی ہے range جو y کی values کیا obtain کرتی ہیں y کی values ہمیسا minus 1 سے 1 کے بیچ میں لائی کرتی ہیں جو output ہے output from sine x always lies between minus 1 to 1 مطلب اس کی maximum value کتنی ہوتی ہے 1 ہوتی ہے اور minimum value کتنی ہوتی ہے minus 1 ہوتی ہے اور اس کے بیچ کی سبھی values یہ obtain کرتا ہے ایک اور جو interesting بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 0 سے 2 pi interval میں اس کا nature ہوتا ہے وہی nature repeat کرتا ہے 0 سے 2 pi nature میں جو interval میں جو nature ہوتا ہے periodic ہے یہ اس کا nature کیسا ہوتا ہے periodic ہوتا ہے sign x physics chemistry math science in fact economics مطلب سب جگہ کافی useful ہے پہلے بڑھتا ہے پھر گڑھتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر گڑھتا ہے like کافی interesting سی بات ہے اگر میں radian y axis میں y کو دیکھوں y axis میں x axis میں جو angle ہیں اس کو radian میں observe کروں تو اس دھیان سے سمجھئے اس کا graph کیا ہوتا ہے اس کے graph کو میں observe کرنا چاہوں وہاں دھیان سے دیکھئے سمجھنا ہو یہ میں نے y axis لیا زیادہ میں time نہیں لوں گا 15 سے 20 minute کا session ہے اور sign x کی graph کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو sign x اس کا یہ جو 1 ہے 1 یہ 1 length ہے یہ minus 1 ہے y ہے یہاں جو angle ہیں یہ radian میں یہ 2 pi ہے صحیح ہے pi کا مطلب ہے 3.14 pi کا مطلب کیا ہے 3.14 pi کا مطلب کیا ہے 3.14 radian 3.14 یہ جو length ہے یہ 1 ہے اور یہ اس کا 3 times ہے جیسے نہیں بنا رہا ہوں ایسا لگوات اس کا graph جاتا ہے increase کرتا ہے decrease کرتا ہے پھر یہ رہتا ہے یہ جو graph ہے اس کو focus کریے یہ میں نے کیوں بنایا ہے یہ 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 ہی graph آگے repeat کرے گا 0 سے 2 pi میں جو nature ہوتا ہے وہ nature آگے کی length میں repeat کرتا ہے اب interesting بات کیا ہے یہ downward ہوتا ہے concave downward increasing ہوتا corner point نہیں آتا اچھے سے دیکھئے observe کریے concave downward ہوتا ہے now اگر آپ focus کریں یہ point کے coordinates کتنے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ points کو identify کرتا ہوں کہ points کو سمجھانے کی process کرتا ہوں 5 important point اس میں بناتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کیسے change جاتے ہیں کیسے variation ہوتے ہیں simple simple سی بات ہے لیکن problem solving میں جب بات آتی ہے 1 point یہ a1 بنا رہا رہا ہوں 1 point یہ a3 بنا رہا رہا یہ a4 بنا رہا صحیح یہ simple سی point ہے ok to a1 point کے جو coordinates ہیں وہ کتنے ہیں x coordinate اس کا 5 y 2 ہے اور y coordinate 1 x coordinate 5 y 2 ہے اور y coordinate 1 ok مطلب یہاں سے لے کے جو point ہے point اگر میں بات کرتا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک کی distance ہے یہ 5 y 2 length 3 point 1 4 5 2 3 3 point 1 4 upon 2 that is 1 point 5 7 یہ سب کام کی بات ہیں problem solving میں useful رہتی ہے a2 کے coordinates کیا ہیں یہ pi 0 ہے اور a3 کے coordinates 3 pi by 2 minus 1 and a4 coordinates 2 pi 0 0 ٹھیک ہے تو یہ اگ دم میں basic بات بتائی جہاں پہ اس کے coordinates کیسے change ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ discussion ہوا now 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 دیکھیں کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں کیسے ہم کر سکتے ہیں کیسے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں اچھے سا فوکس کرنا یہاں اگر یہ تھوڑا سا level میں points کو اور زیادہ فوکس کروں تو یہ point میں بی ون مان لیا بی ون ریڈ سے میں سو کر رہا ہوں بھئی اس کو تھوڑا سا پہلے والے points سے تھوڑے سے یہ کیسے ہیں ٹپ ہیں فوکس کرنا دیان سے دیکھنا یہ میرے پاس کیا ہے بی ون ہے یہاں بی ٹو ہے یہ بی تھری ہے اور یہ بی فور ہے تو یہ بی ون کے جو کو دیکھنا بی ون کو دیکھنا گراف کو ہی میں سمجھا رہا ہوں بی ون کے کوڈینیٹ کتنے ہوگے تو اس کا x کوڈینیٹ کتنا ہوتا ہے 5 y 4 5 2 کا آدھا ہے صحیح ہے y کوڈینیٹ کتنا ہے y کوڈینیٹ سائن 5 4 ہے 1 by root 2 1 by root 2 now یہ جو کوڈینیٹ ہیں b2 کے کوڈینیٹ کتنے ہوں گے 5 2 5 4 add کرو یا 5 4 separate کر دو ایک ہی بات ہے 3 5 4 1 by root 2 جو value اس کو سمجھ یہ جو 3 5 4 پہ آ رہی ہے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ دیکھیں گے solving میں یہ کافی useful آئے گا now b3 میں آگے ہم جاتے ہیں تو یہ اس کا آدھا ہے 5 سے آگے 5 4 آگے بڑھے 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 v4 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 کا یہ کتنا ہے 2 5 5 5 4 7 5 5 4 7 5 5 4 and value کتنی ہے minus 1 by root 2 تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن ان سے related huge کافی application کافی start ہوتا ہے اس لیے ہمیں dot یہ معلوم ہونا چاہیے کیا چل رہا ہے ساتھ میں 5 4 کی value کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے 5 4 کی value کا مطلب یہ پہ value کتنا ہوتا ہے 3.14 upon 4 یہ length کتنی ہوتی ہے 3.14 upon 4 یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے یہاں کوئی دیکھ نہیں اور deep جائے جائے بھئی سمجھ آگیا ہے 3.14 upon 4 ایک چھوٹی سی problem میں آگے لوں گا جو آپ کو clear سمجھ میں آئے گی پتا نہیں لیکن interesting ہے وہ problem اور exam سے بھی کام کی ہے now focus here i think یہ clear کرنا ضروری ہے کہ 3.14 upon 4 لگ بھر کتنا ہوتا ہے چلو دیکھ لیں گے اس سمجھ آگیا آپ مجھے لگتا ہے سمجھ آ چکا ہے اور اس میں کوئی بھی پنگا نہیں ہے آپ is exactly clear to you پوری طرح سے سمجھ میں آگیا بہت سیمپل سی بات میں لی ہے elementary بات لی ہے sign to graph میں سمجھ جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ پوری طرح سے سمجھ 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 آگیا ہے آگ آگر ایک پورا graph دیکھ جائے پورا graph دیکھ جائے تو میں آگے بتاتا ہوں پورا graph دیکھ جائے تو ہم کیسے لے سکتے ہیں سائن کا جو graph ہم ایسے لے سکتے ہیں پورا graph آپ domain میں بنائیں تو ایسے بنا سکتے ہیں یہ graph کیا ایک سمپل سی پرولم میں لیتا ہوں ایک سمپل سی پرولم لیتا ہوں اس کو سمجھ لے کی کوشش کرنا مجھے لگتا ہے کر لیں نہیں کر پائیں تو بتانا پھر کیسے 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 لے دیکھ سائن ون سائن ٹو سائن ٹری ان میں کون سب سے بڑھائے کون اس سے چھوٹائے اور کون سب سے چھوٹائے یہ کمپیار کرنا ہے بہت چھوٹی سی بہت آسان سی پرولم ہے لیکن انٹریسٹنگ ہے بہت زیادہ کام کی ہے میں اچھی سے فوکس کرنا کہ سائن ون سائن ٹو سائن ٹری میں کون بڑھائے کون سب ہوں سب سب چھوٹا ہے تو دیکھ یہ وہ یہ بان ایک سب سائن 2 سائن 3 دیکھیں اچھے سے سمجھتا ہوں اچھے سے فوکس کرنا یہ میرے پاس ایسا ہے پہلے یہ کیا ہوتا ہے سائن کا میں پائی تک تک نیچر بنا رہا ہوں یہ ایسے جاتا ہے تو یہ پائی بائی ٹو ہوتا ہے اچھے سے سمجھ گا پائی بائی ٹو پہ ویلیو کتنی آتی ہے ون آتی ہے بڑھتی ہے تو پائی وائی ڈو کا مطلب کتنا ہوتا ہے پائی وائی ڈو کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے فوکس کریے 3.14 اپاون ٹو ڈیٹ ایج یہ میرے پاس کتنا آئے گا اچھے سے فوکس کریے یہ آئے گا 1.57 ٹھیک ہے تو ہوگا کیا 1.57 ہے یہ اس کو 1.57 لکھیں ٹھیک ہے اور ون کا ہوگا 154 آگے ہوگا یہاں کہیں ہوگا ون یہاں کہیں ہوگا ون سے اس کی ڈسٹنس کتنی ہے ون سے اس کی ڈسٹنس کتنی ہے یہاں سے سمجھئے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں مجھے سوال کرنے کے لیے 2 سے اس کی ڈسٹنس کتنی ہے یہ کتنا آئے گا 30 40 43 آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں 2 آئے گا اور 3 یہاں پر یہاں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ون ہے دیکھئے یہ ڈسٹنس زیادہ ہے تو کے کمپریجن میں اور 3 سے یہ ڈسٹنس کام ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ observe کریں تو یہ جو length ہوگی ڈیان سے سمجھنا ڈیان سے سمجھنا یہ جو length ہوگی یہ l1 l1 sine 1 کے برابر ہوگا l1 کیا ہوگا sine 1 کے برابر ہوگا پاس سمجھے l2 یہاں پہ جو length آئے گی یہ 2 ہے l2 کس کے برابر ہوگا sine 2 کے برابر ہوگا ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے l2 کس کے برابر ہوگا sine 2 کے برابر ہوگا l2 sine 2 کے برابر ہوگا اور یہ ہے میرے پاس l3 l3 کس کے برابر ہوگا l3 برابر ہوگا sine 3 کے برابر ہوگا بات سمجھے سب سے بڑا کون ہے l2 ہے تو sine 2 سب سے بڑا ہوگا اس سے چھوٹا sine 1 ہوگا اور سب سے چھوٹا sine 3 ہوگا یہ correct relation ہے اور بہت ہی interesting یہ problem کا اور مجھے لگتا ہے clarity اس میں آ چکے ہوگی اچھے سے سمجھے آ چکا ہوگا okay now focus 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 ہمیں focus کرنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے کوئی جلدبازی میں نہیں جانا جلدبازی میں موم نہیں کرنا okay okay ڈھنگ سے ہمیں دیکھنا ہے اب دیکھیں فوکس کرنا اگر میں بات کرتا ہوں جیسے میرے پاس کیا آئے گا اچھے سے focus کرنا جیسے جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ sine like sine pi minus theta کیا ہوتا ہے sine pi minus theta کیا ہوتا ہے sine theta ہوتا ہے roan سوچے یہ Figure两umb nugum key value Local sunscreen ڈی ڈی ڈام بھن 4 ڈی ڈی pad ڈی ڈی ڈو ڈی ڈی mouldبلzenhood ята腳 میں ڈی ڈی ہوتا ہے ڈی ڈی ڈیEurope ڈی ڈی page ڈی spend ڹیٹ پوئنٹ 14 پہ آئے گا پھر 3 پہ آئے گا ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے بھی ایسے آپ انیلائز کر سکتے ہیں تو یہ سمپل میرے سائن کی دیکھیں دیپ انڈسٹینڈنگ کی ضرورت ہے گراپ کو انیلائز کرنے کا سائن ایکس کا جو آپ پر آپ نے انیلائز کیا ہے دیان سے سمجھ اگر میں وہ دیپ انڈسٹینڈنگ کی جرورت ہے اگر آپ اسے سمجھ پائیں ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اور بھی پرولمز کو آپ آسانی سے ویجولائز کر پائیں گے آسانی سے سوال کر پائیں گے مجھے لگتا ہے اس پر کوئی بھی دیکھت نہیں ہے سمجھ آ چکا ہے کلیر ہے دیکھیں اگر آپ کو اچھے سی کلیر ہوگا تو آپ اچھے سے آپ لائی کر پائیں گے سمجھ آ گیا ہے نہیں آیا آ گیا ہے ایک ایک اور چھوٹی سی پرولم میں لیتا ہوں دیان سے سمجھ دا x آپ کے پاس ہے x ہے element of 0 2 5 2 اور y کیسا ہے element of اور آپ کو کرنا ہے ایسے پوائنٹ لوکیٹ کرنے پی ایکس کاما y ڈبائی گیٹ این سائن ایکس اسے لوکیٹ کرنا ہے ان پوائنٹس کو لوکیٹ کرنا ہے ڈبائی گیٹ این سائن ایکس کو دھیان سے سمجھ یہ جس کو آتا ہے تو مجھے only graph کس پر فوکس کرنا ہے جو سی پائی وائی ٹو تک فوکس کر رہا ہے "-$%&%%%%%&%%%%%%%%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$%%%%%%%%%%$%%%$%%%%%$% %%%%%%%%%%%%%%%$%%$%%%%%%$%%%%%%%%%%%%'%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$%%$%%%%%%%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%$%%지 جسris یہاں تک جا رہا ہے اب مجھے ایسا لوکٹ کرنا ہے کہ جہاں وائی کیسا ہو سائن ایکس سے زیادہ ہو دیکھیں تو وائی اگر سائن ایکس سے زیادہ ہے تو فوکس کریے وائی اگر سائن ایکس سے زیادہ ہے تو میرے پاس کیا ہوگا اچھے سے فوکس کرنا انڈرسینڈنگ اکھیل ہے بڑھا یہاں پر وائی کوسٹو سائن ایکس ہوتا ہے یہاں پر وائی لیز دین سائن ایکس ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ کیا ہوگا تو یہ جو پوائنٹس ہوں گے یہ جو ریجن ہوگا یہاں پر بائی کیسا ہوگا یہاں پر بائی کیسا ہوگا یہاں پہ میرے پاس ریجن فیوریول ریجن آ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کمپریزن سائن سائنکس کا وائی کوسٹو سائنکس گراف اینالیسز اور یہ پوری طرح سے آپ کو کلیر ہے اور اچھے سے آ گیا ہے ایک بار مفرز کروں گا یہاں پر میں نے اونلی آپ کو یہ بتایا ہے کہ وائی کوسٹو سائنکس کا گراف جیرو سے ٹوپائی میں کیسا ہوتا ہے کیسے کوارڈینٹس آتے ہیں اگر اوپر پوائنٹ لائی کر رہا ہے تو اس کا میننگ کیا ہے نیچے لائی کر رہا ہے تو اس کا میننگ کیا ہے کر پہ لائی کر رہا ہے اس کا میننگ کیا ہے کیسے ہم کمپیر کریں گے سائن ون سائن ٹو سائن تھری اور یہی یہاں پر میں نے یہ ڈسکس کیا ہے اور مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ڈسکس کیا ہے موسیقا